بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس اف پاکستان کے پلیٹ فارم سے میاں محمد اشفاق آپ کو سلام ارز کرتا ہے دوستو جنرل باجوا کو اکسٹینشن دینے کی وجہ سے امران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو چکی ہے اس وقت جو امران خان یا حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں کیا اس کی وجوہات اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے یا امران خان کی غلطیوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور امران خان نے یہ کیوں کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی این آر او نہیں ہو سکتا یہ تمام موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس اف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں سے ریلیف ملنا کوئی نئی بات نہیں لیکن اس وقت جو نواز شریف کو ریلیف مل رہے ہیں اس کا تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امران خان بھی این آر او دینے کے لیے راضی ہو چکے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ این آر او امران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دے رہے ہیں جی تو چاہتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رویے پر نوخہ خوانی کی جائے لیکن جس طرح کا رویہ سوشل میڈیا پر عوام کے جانب سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بات کی جائے یا نہ کی جائے عوام اتنے باشاور ہو چکے ہیں کہ نہ وہ عدالتی ریمارک سے مطمئن ہوں گے اور نہ ہی میڈیا ریپورٹس پر چلنے والی دکھی بیٹ سے دکھی ہوں گے بلکہ اب حقائق کو خود اپنے انداز سے پرکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میڈیا پر بیٹھے وہ اینکرز جن کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر بات کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے اور ناراضگی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جنرل باجوا کو جب ایکسٹینشن دی گئی تو پیچھے جو جونئر جنرلز تھے وہ تمام عمران خان کے اس عمل سے خوش نہیں تھے اور یوں دیپ سٹیٹ عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے اور وہ اس آرگومنٹ کی دلیل کے لیے نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا اور فضل الرحمن کے دھرنے کو استعمال کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہوتی تو نہ مولانا کا دھرنہ ہوتا اور نہ ہی میاں نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملتا کل تک حکومت کی جانب سے دفاعی پوزیشن لی جا رہی تھی لیکن آج جو صورتحال عمران خان کے خطاب کے بعد سامنے آئی ہے اس سے اس تاثر کی نفی ہو گئی ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کے این آر او میں شامل ہے یعنی اگر کوئی این آر او ہے تو ممکن ہے اس میں عدالتیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہو لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اگر کوئی این آر او ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا اتنا زیادہ اس کو لمبا نہ کھینچا جاتا اب اگر کوئی این آر او ہوگا تو اس کی بیس وہی ہوگی کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں اور اس ملک کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں رہی بات مولانا کے دھرنے اور نواز شریف کو ملنے والے ریلیف کی تو مولانا ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت انتہائی پریشان ہیں انہیں حکومت سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے اب وہ عادت ظاہر ہے ڈلتے ڈلتے ڈلے گی اور ان کے بھی خیال میں یہ بات ہے کہ شاید کسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہے اور ان کے دھرنے کی وجہ سے شاید ان کے لیے کوئی چانس بن سکے دوسری جانب نواز شریف کو جو ریلیف مل رہا ہے اس ریلیف کے ملنے کا تعلق این آروں سے ہو یا نہ ہو یہ بات تو واضح ہے عدالتیں ہمیشہ سے ہی نواز شریف کے ساتھ سپیشل سلوک کرتی آئی ہیں یہ سلوک بھی اسی تسلسل کا حصہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم حکومت عدلیہ اور سٹیبلشمنٹ کو کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں عدلیہ کے لیے مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور انسانی بنیادوں پر یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر عدلیہ کے اندر ایک بینچ ایسا قائم کیا جائے جس بینچ میں عام پاکستانی بھی انسانی بنیادوں پر ریلیف لینے کے لیے پیش ہو سکے کیونکہ یہ پیکج صرف کسی ایک شخص کے لیے ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا اس کو عوام تسلیم بھی کر لے دوسرا مشورہ سٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ خدا کے لیے یہ لوگ پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی عوام سے دور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی ایسی تجویز جس میں لوگوں کو یہ لگے کہ اس ملک کو لوٹنے والوں کو ریلیف دیا گیا ہے اس تجویز میں کم سے کم فوج اپنی رائے شامل نہ کرے حکومت اور بالخصوص عمران خان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور ان کے راستے میں رقاوٹے ہیں ان کے اپنے بھی اس میں رقاوٹے ڈال رہے ہیں اور آپوزیشن تو ظاہر ہے اس کا کام ہی یہی ہے عمران خان قوم سے خطاب کریں اور تمام حقائق قوم کے سامنے رکھ دیں تیب اردگان بھی پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہوا تھا اس کو بھی دوبارہ الیکشن لڑ کر آنا پڑا تھا عمران خان کرسی سے چمٹنے کی بجائے اپنے نظریے کے ساتھ چمٹ جائیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ملک کے لوٹنے والوں کو قرار واقع سزا دی جائے لیکن اگر عمران خان بھی کمپرمائز کر جائیں گے تو پھر یقین کیجئے گا اس قوم کے پاس مایوسی کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا موجودہ صورتحال پر عمران خان کو کیا کرنا چاہیے آپ بھی ضرور اس بات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رائے پہنچ سکے کہ عوام اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں